سمسکر پیارے ساتھیو میں نشان سنگ پرتاب کلاسز کے یوٹیوب جینل پہ آپ کا ہر دکھ سواگت کرتا ہوں جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے بھی ہم اس یوٹیوب لیٹ فرم کے آپ کو ریجننگ کروا رہے ہیں ریجننگ کے اندر ہم لے کے آئی تھے آج رکت سمبند کے بارے میں رکت سمبند کے اندر کل پرسوں میں نے آپ کو بیسک بیسک کنسیپٹ کلیر کروای تھے اس کے بعد میں کل ہم نے کیسٹن آنسر کیے تھے آج لے کے آیا ہوں میں تیسری ٹائپ میں نے آپ کو کل تین ٹائپ بتائی تھی اس کی تین ٹائپ ہیں دو ٹائپ کے کیسٹن آپ کو کل کروا دیئے تھے اور لاشٹ ٹائپ بچی ہے اس کے کیسٹن ہم آج دیکھیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے شیئر کریں اور اگر آپ پرتاب کلاسز کے یوٹیوب چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کریں تو دیکھ لینا پہلا کیسٹن ہمارا کیا کہہ رہا ہے پہلا کیسٹن کہہ رہا ہے آپ کے پتہ کے سالے کی ماں سے آپ کا کیا رشتہ ہوگا یعنی آپ کے پتہ یہ اے کو آپ مان لو ان کے پتہ یہ ہو جائیں گے ان کے پتہ ان کے پتہ کے سالے ان کی جنریشن میں آئیں گے تو میں نے ان کو لکھ دیا یہاں پر کہ پتہ کا یہ کون ہے سالہ سالہ ہے تو یہ آپ کا کیا لگے گا آپ کے پتہ کا جو سالہ آپ کا کیا لگے گا ماما ہی لگے گا نا آپ کا کیا لگے گا ماما ہی لگے گا اور اس کے بعد میں کیا ہے سالے کی ماں سالے کی ماں یعنی ان کی ماں یہ ہو جائے گی ان کی ماں ماں سے آپ کا کیا رشتہ ہوگا تو دیکھ لینا پتہ کا سالہ کیا لگے گا آپ کا ماما اور مامے کی ممی آپ کی کیا لگتی ہے مامے کی ممی سے ہمارا کیا سنبند ہوتا ہے نانی کا کیا سنبند ہوتا ہے نانی کا اس کے بعد میں دیکھتے ہیں اگلا کیسٹن اگلا کیسٹن ہمارا کیا کہہ رہا ہے تو دیکھ لینا پی گنا کیو کا عرث ہے پی کیو کی پتنی ہے ٹھیک ہے پی پلس کیو کا عرث ہے پی کیو کا بیٹا ہے ٹھیک ہے پی پرتیشت کیو کا عرث ہے بھی پی کیو کی ماتا ہے اور پی مائنس کیو کا عرث ہے پی کیو کی بہن ہے تو ہمیں کیا بتانا ہے ہمارا کیسٹن یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے بھی بی پرتیشت ایچ پلس ایم میں ایم کا بی سے کیا سنبند ہے یہ بتانا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ ٹائپ نمبر تین ہے آپ کی ٹائپ نمبر تین ٹھیک ہے اور اس کے اندر دیکھ لینا یہ کیسے ہوتا ہے کیا کہہ رہا ہے یہ سب سے پہلے اس کو پڑھیں گے بی پرتیشت ایچ یعنی بی پرتیشت ایچ کا مطلب کیا ہے جو پہلے وڑا ہے وہ ماتا ہے کس کی دوسرے وڑے کی یعنی یہاں پہ بی ماتا کس کی ہوگی ایچ کی ماتا ہوگی ٹھیک ہے یہ بی اس کا لڑکا ہو جائے گا اور یہ ماتا ہوگی کس کی ماتا ہوگی ایچ کی کون ماتا ہوگی بی ماتا ہوگی اس کے بعد میں کیا ہے ایچ پلس ایم ایچ پلس ایم کا نشان ہے نا یہاں پہ ایچ پلس ایم کا تو یہاں پہ دیکھ لینا پی کیوں کا ارث ہے پی کیوں کا بیٹا ہے یعنی پرسٹ وڑا سیکنڈ وڑے کا بیٹا ہے یہاں پہ ایچ بیٹا کس کا ہوگا پلس کا نشان یہاں پہ آ رہا ہے پلس کا نشان یہاں پہ آ رہا ہے تو ایچ کس کا بیٹا ہوگا ایچ بیٹا ہوگا ایم کا ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا یہاں پہ ایم کیا ہو جائے گا M یہ M کے کیا ہو جائیں گے M پتہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے ابھی اس نے پوچھا کیا ہے M کا B سے کیا سمبند ہے تو دیکھ لینا B کس کی ماتا ہے B H کی ماتا ہے یہاں پہ دیکھ لینا B کس کی ماتا ہے B H کی ماتا ہے اور H کا پتہ کون ہے H کا پتہ ہے M تو B اور M کا رشتہ پوچھا یہ آپس میں کیا ہو جائیں گے پتی پتنی کیا ہو جائیں گے پتی پتنی ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا پوچھا ہے ایم کا بی سے کیا رسطہ ہے تو کیا ہو جائے گا پتنی کا اس کے بعد میں کیوششن نمبر نیکسٹ نیکسٹ کیوششن ہمارا کیا کہہ رہا ہے نیکسٹ کیوششن کے اندر بتا رکھا ہے نیمن لکھت جانکاری کو پڑھئے اور پڑھنے کے بعد اس کے بعد دیئے گئے پرسنوں کے اتر دیجئے تو یہاں پہ دیکھ لینا یدی اے گناہ بی کا عرث ہے اے بی کی پتنی ہے اے پلس بی کا عرث ہے اے بی کا بائی ہے اے باغ بی کا عرث ہے اے بی کی پتری ہے اور اے مائنس بی کا عرث ہے اے بی کا پتر ہے تو ہمارا کیسٹن یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یدی پی باغ آر گناہ ٹی مائنس کیو ہے تو کیو کا پی کے ساتھ کیا سمبند ہوگا یہ بتانا ہمیں کیو کا پی کے ساتھ کیا سمبند ہوگا تو دیکھ لینا اس کے اندر کیا ایک کیسے کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے دیکھ لیں نا اس نے کیا کہہ رکھا ہے P باغ R P باغ R کا یہاں پہ کیا مطلب ہے یدی A باغ B کا عرص ہے AB کی پتری ہے تو یہاں پہ P کس کی پتری ہو جائے گی P پتری ہو جائے گی R کی P پتری ہوگی R کی ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پہ second number کیا کہہ رکھا ہے یہ اور second number کیا ہے R گنا T اور یہاں پہ گناہ کیا ہے A گناہ B کا عرث ہے A B کی پتنی ہے یہاں پہ R کس کی پتنی ہو جائے گی R پتنی ہو جائے گی T کی R پتنی ہو جائے گی کس کی ہو جائے گی T کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں تین نمبر کیا ہے T minus R یہاں پہ minus کا کیا عرث ہے A B کا عرث ہے A B کا پتر ہے یعنی جو T ہے وہ کیوں کا کیا ہو جائے گا پتر ہو جائے گا T ہے وہ کس کا پتر ہو جائے گا کیوں کا پتر ہو جائے گا تو آپ کو بتانا کس کا ہے کیوں کا P کے ساتھ کیا سمبند ہے یعنی اس کے ساتھ آپ کو سمبند بتانا ہے تو سمبند ہمیں دے کون کون سے رکھے ہیں اس کے اندر ہمیں دے رکھے ہیں سمبند Grand Doctor Mother in law Father in law Grandfather اور Grand Mother and Grandfather تو اس کے اندر کیوں کا سمبند آپ کو P کا بتانا تھا تو یہ تیسری جنریشن کے اندر چلا جائے گا یہ دیکھ لینا P پتری ہے R کی اور R پتنی کس کی ہے T کی تو T کس کا پتر ہے T پتر ہے اس کا کیوں کا ٹھیک ہے تو تیسری جنریشن کے اندر کیا ہے یہ آپ کے پاپا کی فیملی پاپا کی فیملی میں سے پوچھ رہا ہے تو پاپا کی فیملی میں سے اندر یہ ہی آئے گا Grandfather ہی آئیں گے تو option number D ہمارا صحیح اتر ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد میں question number کرتے ہیں next پچھلی statement پہ ہی یہ question ہے یہ دیکھ لینا اسی statement کو پڑھ کے آگے والے question کا اتر دینا ہے تو دیکھ لینا کیا بول رہا ہے P minus Q plus R بھاگ T ہے تو R کا Q کے ساتھ کیا سمبند ہے ٹھیک ہے اس statement کو پڑھ کے دیکھ لینا P minus Q کا کیا عرص ہے یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ minus کا کیا عرص ہے A minus B کا عرص ہے A B کا پتر ہے یعنی پتر ہو جائے گا کس کا ہو جائے گا Q P minus Q کس کا ہو جائے گا یہ پتر ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس نے کیا دے رکھا ہے اس کے بعد میں دے رکھا ہے کیوں پلس R یہاں پہ R کا کیا مطلب تھا یہاں پہ A plus کا مطلب تھا A B کا بائی ہے A B کا بائی ہے تو یہاں پہ A کیوں کس کا بائی ہو جائے گا R کا پلس ہے تو یہ یہاں پہ لکھ دیں گے R R کا کیا ہو جائے گا یہ بائی ہو جائے گا اس کے بعد میں کیا دے رکھا ہے R باغ T تو باغ کا یہاں پہ کیا مطلب دے رکھا ہے ہمیں یدی A باغ B کا مطلب ہے A B کی پتری ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا R پتری کس کی ہو رہی ہے یہاں پہ R پتری ہو رہی ہے T کی کسری جنریشن کے اندر یہ پھر چلا گیا نا پچھلے کیسٹن کی طرح ہے تو بتاؤ R کا کیوں کے ساتھ کیا سمبند ہے یہ اس کا سمبند پوچھ رہا ہے R کا کیوں کے ساتھ کیا سمبند ہے تو اس کے اندر آپ کو سمبند بتانا ہے تو یہ دیکھ لینا یہ پتری تھی P اور یہ کیوں تھا اور اس کے اندر R اس کا بائی ہے تو کیوں R کی کیا لگے گی بہن نہیں لگے گی نا کیوں R کی یہ یہ پوچھ رہا ہے کیوں کا R کے ساتھ یہ پلس کا نشان سا پلس کے نشان پر میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اس کا کیا ہے بائی ہے تو یہ اس کی کیا لگے گی یعنی کیوں R کی کیا لگے گی کیوں R کی بہن لگے گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں دیکھتے ہیں نیکسٹ کیوستن نیکسٹ کیوستن کیا کہہ رہا ہے سنکیتوں کے آدار پر پرسنوں کے اتر دیجئے سنکیت دیکھ لینا پی گناہ کیوں کا عرث ہے پی کیوں کا بائی ہے پی مائنس کیوں کا عرث ہے پی ماں ہے کیوں کی پی پلس کیوں کا عرث ہے پی پتا ہے کیوں کا اور پی باغ کا عرث ہے پی بہن ہے کیوں کی تو نیمن میں سے کس کا عرث بی گرینٹ فدر ہے ایف کا یہ بتانا ہے آپ کو یہ اتنا سا کیسے کیا بتانا ہے نیمن چینوں کے آدار پر ہمیں بتانا ہے کون سا چین ہے ہمیں بتا رہا ہے بی گرینٹ فدر ہے ایف کا تو دیکھ لینا اس کو کیسے کریں گے سب سے پہلے دیکھ لینا اس کے اندر کیا کہہ رکھا ہے سب سے پہلے option number کس کو چیک کریں گے a کو چیک کرتے ہیں option number a کے اندر ہمیں یہ کیا کہہ رہا ہے option number a کے اندر ہمیں یہ بتا رہا ہے پی ایم کی کیا لگتی ہے پی ایم کی مطا ہے تو دیکھ لینا پی گناہ ٹی کا کیا مطلب ہو جائے گا بی گناہ ٹی کا عرض ہو جائے گا پی کیوں کا بائی ہے یعنی بی کس کا بائی ہے بی بائی ہوگا کیا پہ گناہ کارت ہے بائی بائی کس کا ہوگا اس کے بعد میں ٹی مائنس ایپ کا کیا مطلب ہو جائے گا ٹی مائنس ایپ کا کیا مطلب ہو جائے گا یہاں پہ کیا مطلب ہے ٹی کیوں کی ماں ہیں یہ کیا ہو جائے گی یہ انسر تو کہیں نہیں آرہا یہ دیکھو یہ دونوں تو بائی بائی ہو جائیں گے یہ ٹی کی ماں ہوگی تو یہ بھی اس کی بی کی بھی ماں ہوگی تو اپشن نمبر سی تو ہمارا غلط ہو جائے گا اس کے بعد میں اپشن نمبر بی چیک کرتے ہیں بی کے اندر ہمیں کیا کہہ رہا ہے بی کے اندر کہہ رہا ہے بی مائنس جے بی مائنس جے کا یہاں پہ کیا مطلب ہوگا یہاں پہ لکھیں گے بی مائنس جے کا کیا مطلب ہوگا پی ماں ہیں کیوں کی یعنی بی ماں ہیں کس کی ہے بی ماں ہیں جے کی یہ اس کی ماتا ہے اس کے بعد میں کیا ہے جے پلس ایف جے پلس ایف کا کیا مطلب ہو جائے گا جے پلس ایف کا مطلب ہوگا یعنی پی پتا ہے کیوں کا تو جے کس کا پتا ہو جائے گا جے پتا ہو جائے گا جے ایف کا پتا ہو جائے گا جے ایف کا پیتا ہو جائے گا تو یہ تو اس کا بچہ ہو گیا تو پھر یہ اپشن نمبر بی بھی غلط ہے ہمیں کیا بتانا ہے ہمیں تیسری جنریشن کے اندر جانا ہے تیسری جنریشن کے اندر وہ کیسے لے کے جا رہا ہے اس کے بعد میں اپشن نمبر اے بی پلس جے بی پلس جے کا کیا آردھ ہے بی پلس جے کا آردھ ہے یعنی بی اس کے اندر کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد میں کیا کہہ رہا ہے جے مائنس ایپ یہاں پہ مائنس ایپ ہے رہا ہے نا تو مائنس کا کیا آردھ ہے مائنس ماتہ ہے کس کی ماتہ ہے پی ٹھیک ہے تو اس کے اندر کیا کہہ رہا ہے یہ اپشن نمبر ایک ہے ہمارا جو صحیح ہو جائے گا یعنی یہ اس کا کیا ہو جائے گا گرینڈ فادر کیا ہو جائے گا گرینڈ فادر ہو جائے گا کیسے ہوگا تو وہ دیکھ لینا دادا جی ہو جائیں گے کیونکہ یہ تیسری جنریشن کے اندر چلا گیا نا تیسری جنریشن کے اندر یہ دادا جی ہی مانے جائیں گے یہ اس کا پتہ ہے اور یہ اس کا پتہ ہے کیا ہے یہ اس کا پتہ ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں نیکسٹ کیسٹن تو ٹھیک ہے دوستو یہ تھے آج کے پانچ کیسٹن ٹائپ نمبر تین میں نے آپ کو تینوں ٹائپ کرا دیئے ہیں ولیٹرلیشن کے اندر ایک نمبر ٹائپ کرائی تھی جس کے اندر آپ کو سیدھا پرسن دے دے گا اور اس کے اندر ہستے پوچھے گا دو نمبر پر ٹائپ کروائی تھی جس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا تصویر کی اور اشارہ کرتے ہوئے یا ایک ویکتی اور اشارہ کرتے ہوئے اور ٹائپ نمبر تین ہے جو ہماری کیے رہی تو اسی کے ساتھ میں ہمارا بلیڈ ریلیشن کا ٹوپک ہے جو وہ ختم ہوتا ہے اور کل ملتے ہیں کسی نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ اگر آپ کو کلاس اچھی لگتی ہے تو کلاس کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے شات شیئر کریں اور اگر آپ پرتاب کلاسز کے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کے گھنٹے کو اون کر لیں تاکہ ہماری آگے آنے والی کلاسوں کا نوٹیفکیشن آپ تک ملتا رہے ملتے ہیں کل کسی نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہن جائے بارت